بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سیاری کمر چینل میں آپ سب کو خوش آمدید آج ہم بنانے جا رہے ہیں بیف پائے جس کے لئے ہم نے پائے لے کے اچھے سے ان کو واش کر لیا ہے پائے ہمارے تقریباً بن کےجی ہیں اس میں جائے گا ادرک لسن اور ہری مرچ کا پیچ ٹرماٹر پیاز اور جائے گا اس میں حلدی لال مرچ نمک اور تھوڑے سے گرم مسالے تو چلے ہم ان سب سپائسز کو ڈال کے پائے کے ساتھ ایک پریشر ککر میں تو اس کو اچھے سے گلا رہتے ہیں تو جی ہم ایک پریشر ککر میں اپنے پائے ڈالتے ہیں ساتھ ہی اس میں پیاز سمارٹر کا پیسٹ لیسے ایتر اور ہری مرچ کا پیسٹ اور ہمارے یہ تمام سپائسز ان کو ڈال دیتے ہیں اور تقریباً اس میں ایک لیٹر کے قریب پانی ڈال دیں گے تقریباً ہم نے اس میں ایک جگ پانی ڈال دیا ہے اب ہم اس کو پریشر ککر کو بند کریں گے اور تقریباً پندرہ منٹ کے لیے اس کو تیز آنچ پر پکائیں گے تو جی ویورز جیسا کہ ہمارے پائے بلکل ڈال چکے ہیں اور اس میں جو پانی تھا وہ بھی بلکل ڈال چکے ہیں اب ہم اس میں تقریباً تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے پرائے کریں گے آئل کا آپ نے کم سے کم ڈال کرنا ہے کیونکہ پائے کے اندر پہلے سے بھی آئل ہوتا ہے زیادہ آئل ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ سانے میں پرابلم ہوتی ہیں اب آئل ڈالنے کے بعد ہم اس کو پانچ سے سات منٹہ لگاتار اس کی بنائی کریں گے جیسا کہ ان کو اچھے سے بھونتے ہوئے ہمیں دس سے پندرہ منٹ ہو جائے ہیں اب ہم اس میں تھوڑا سا پان ہی ڈالیں گے اور اس کو پھر سے پریشر ککر بند کر دیں گے اور پھر ہم اس کو ریش آؤٹ کر دیں گے تو جی ویورز جیسا کہ ہمارے پائے بن کر بلکل ریڈی ہیں اب ہم نے اس کو ڈی شوٹ کر لیا ہے اب ہم اس کی گارنشنگ کریں گے تو لیجئے ویورز ہمارے مزے دار سے بیو پائے بن کر بلکل ریڈی ہیں اس کو مزے سے نان کے ساتھ کھائیے اور پلیز فیڈبیک درور دیجئے گا کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی